شاہپور کے خریب دورنلی گاؤں میں ایک آلی شان دینی مدرسہ اور مسجد بنائی جا رہی ہے جس کے تعمیری کام کے لیے آپ سبی سے تاؤن کی گزارش کی گئی ہے ہم اور آپ اپنی روز مرہ زندگی میں کئی ایک جگہوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں اور بہت کم ایسا موقع ملتا ہے کہ اللہ کے گھر کے تعمیر کے لیے بھی اپنی کچھ رخم لگایا جائے جسے دنیا کے ساتھ آخرت میں فائدہ مل سکے اپنی استطاعت کے مطابق آپ جتنی چاہے رخم مدرسہ اور مسجد کی تعمیر کے لیے لگا سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ دیگر لوگ بھی اس نیک کام میں حصہ لے سکیں گلبرگا ہیڈ لائنز کے ذریعے جناب عبدالخدیر اتر صاحب اور جناب کریم صاحب نے آپ تمام سے مدد کی گزارش کر کہا ایک شخص نے اپنے ذاتی پیسوں سے مدرسہ اور مسجد کیلئے خیمتی زمین دلائی ہے جس پر مزید محبوبیہ اور دینی مدرسہ ادار و علم محبوبیہ کے نام سے مزید اور مدرسہ تعمیر کیا جا رہا ہے آپ کے ایک چھوٹے سے تاؤن سے ایک ایسا ادارہ تیار ہوگا جس سے بچوں کو عالم اور آفیس بنانے کے علاوہ ہائیر ایڈوکیشن کے ذریعے ڈاکٹر انجنئر لائر اور دیگر فیڈ میں بچوں کو کامیاب بنایا جائے گا اگر آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے پیسہ خرش کرتے ہیں تو یخیناً اللہ نے جنات میں آپ کے لیے گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے ویڈیو سکرین پر گلشا نے محبوب خادری ایڈوکیشن اور مینورٹی چاریٹیبل ویلفہر ٹرسٹ کا اکان نمبر اور آن لائن پیمیٹ کے لیے فون پہ اور گوگل پہ نمبر دیا گیا ہے آپ سے جتنا ہو سکے مدد ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سرزمین شہپور کے خریب میں موزہ دورنلی کے پاس ایک بہتین ادارہ خائم ہونے جا رہا ہے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں پھر دوبارہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج علم دین سے ایک طبخہ دور ہوتا نظر آ رہا ہے گناہوں کے فیشنبل موڈرن کلچر میں رہ کر اپنی زندگی تباہی و بربادی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں ایک طرف تو گناہوں کا سیلاب ہے ایک طرف بدخیدگی کا سیلاب ہے طرح طرح کے مسائب میں ہماری خوام مسلم گریوی ہے تو ہم نے جو تکالیف صحیح ہیں ایک عمر کا تقریباً حصہ ہم نے گزارا ہے جو ہمیں ناخص تجربے ملے ہیں اس دور میں جو آج ہم تکالیف میں سہتے تھے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو وہ تکالیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے آج بہت سارے غریب لوگ ہیں جو اچھے اسکولوں میں پڑا نہیں سکتے ہیں آج بہت غریب فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کو ہوتلوں میں کام کرنے پر مجبور کر رہے ہیں آج جب تک وہ کمائیں گے نہیں رات میں علاج و معلجے کے لئے کوئی چیز ازباب نظر نہیں آ رہے ہیں کئی لوگوں کو رہنے کے لئے مکان نہیں ہے کھانے کے لئے غزہ نہیں ہے ہماری خوم مسلم بہت سارے مسائب میں گھیریوی ہے آج علم دین کی دوری کی وجہ سے یہ طرح طرح کی مسئبتوں میں ہم گرفتار ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بہتین ادارہ رہے ہمارے خوم کے ہر مسئلے کو وہاں حل کیا جائے کوئی جیل میں ہے تو جیل میں ریہائی کے لئے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے بے وجہ بے خسروار لوگ جیلوں میں مخید ہیں آج ان کو چھڑانے کے لئے کوئی ذریعہ نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں چاہ رہے ہیں کہ آج بات بات پہ جھگڑا کر کر لوگ کوٹ کچھر جا رہے ہیں دارالوفتہ اہل سنت نہیں موجود ہے ہمارے پاس ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو ایک مسلمان سوچتا ہے کہ مجھے مسئبت آتی ہے تو میں کس کی ڈھیلی سے جاؤں کہاں جاؤں تو آج الحمدللہ ہم نے ایک کافی لمبے تجربے کے بعد کئی ہمارے جو ماوینین لوگ ہیں ہم بیٹھ کر ایک مشہورہ کیے کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے گا جب جہاں کئی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ اس ادارے میں جائے تو وہاں اس کو راحت کا سامان میسر آئے تو اسی کڑھن کو لیتے ہوئے ہم نے الحمدللہ ایک بچوں کو حافظ و قرآن بنانے عالمدین بنانے اور ساتھی ساتھ انگلیش میڈیم کے ذریعے سے ٹینٹ پڑھائیں گے اس کے آگے اگر بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر ہو انجنئر کروائیں گے لائر بنوائیں گے اس کو ہائیر ایڈیوکشن دلوائیں گے اور ان کی زندگی کو سماریں گے آج ہمارے پاس ایک ٹیم ایسی ہم تیار کر رہے ہیں کہ آج لاوارس جو لاشیں ہوتی ہے اس کو دفنانے کا کام کیا جائے آج کوئی مرتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیسا کرنا آج الحمدللہ ہم نے وہ ایک ٹیم ریڈی کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں کہ وہ ٹیم جا کرنا اس کی آخری رسومات پورے تکمیل کرے گی اسلامی شریع نقطے در سے آج ہم مفتینہ اکرام کی شرعی رہنمائی لیتے ہوئے ایک بڑے ادارے کا خیام ہم نے عمل میں لانے کی کوشش کی ہے ایک فرد واحد ایک مجاہد جو ہے الحمدللہ انہوں نے اپنی ذاتی پیسوں سے زمین دلوائی ہے اس زمین پر ایک آلیشان مدرسہ اور دارلوم کا خیام عمل میں آنے جا رہا ہے جس کا تعمیری کام چل رہا ہے انشاءاللہ اسکرین پر آپ دیکھیں گے میں تمام امت کے مسلمانوں سے تمام جتنے ویڈیوز میں جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان تمام سے ہاتھ جو پر گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے تھوڑی سی رخم سے انشاءاللہ آنے والی نسل کا بھلا ہو سکتا ہے آنے والی نسل سدھر سکتی ہے جو دلدل میں پھس رہی ہے وہ دلدل سے باہر رہ کر ایک پاکیزہ اچھے ہندوستانی اچھے شہری بنیں گے اچھے مسلمان بنیں گے تو لہٰذا میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مالی تاؤن کی ضرورت ہے ہم کام کرنے کے لئے کمر بستا ہیں ہماری زندگی ہم نے نہ دین کے لئے وقف کرنے کا ایک اہد کر رکھا ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے آخری سانس تک دین اعمتین کی خدمت کریں گے ہماری خوم ملت کے ہر معاملے میں صفحے اول میں کھڑے رہنے کا عظم میں مصمم کر کر نکلے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کا خاصہ ہے بزرگوں کی عطا ہے کہ ہم ہمارے اندر ایک کڑن ہے ایک ہمارے اندر جذبہ ہے کہ ہم کچھ خوم کے لئے کر جائیں آج زندگی تو ہمیں گزرنا ہی ہے ایک دن اپنا جو خرچہ ہے ایک دن کی سیلری ہو یا ایک دن کا انکم ہو یا ایک دن کا جو چائے پانی کا ناشتے کا ہو تو دس روپے بیس روپے پچاس روپے سو روپے ہزار روپے جو اپنے اخراجات ہیں حسب حیثیت آپ ہمارا تاؤن کریں ہم آپ کے سب کے تھوڑے تھوڑے ذریعے سے ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے خطرے خطرے سے دریہ وہ سمندر کہا گیا ہے آپ لوگ یہ نہ سنچیں کہ میرے دس روپے سے پچاس روپے سے سو روپے سے ہزار روپے سے کیا ہوگا نہیں سب کے تاؤن سے بھی یہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا سب کا تاؤن حاصل رہے انشاءاللہ ایک بڑا خیلہ قائم ہوگا عالی شان مدرسہ قائم رہے گا عالی شان انگلیس میڈیو میں سکول خواہر میں رہے گا اسلامی کی سکول سسٹم قائم کریں گے اور بالخصوص لڑکیوں کے لیے لیڈیز کے لیے الگ ہمیں اسکول کھولنے کی کوشش ہے تاکہ بچے آج غیروں کے کیا کہتے ہیں کہ اسکولوں پر جا کر نخواب نکال کر ایک عجیب و غریب حالت میں ایڈیوکیشن حاصل کرنا پڑ رہا ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اونچی عالی تعلیم کرنے کا کوئی معاملہ ہمراہ پاس موجود رہے آج ہم اس علاقے میں رہتے ہیں ایک ہمارے اندر اللہ نے عطا فرمایا ہے سرکاس اللہ کے صدقے میں مزروں کے صدقے میں ایک ہمیں ایک قرن دی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے گا تو لہٰذا ہم اس قرن کو لیتے ہوئے دارلوم محبوبیہ اور گلشن محبوبیہ کے ذریعے سے ہم الحمدللہ کئی شعبیجات خیام کرنا چاہ رہے ہیں الگ الگ ڈیپارمنٹس خیام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے مالی تاؤن کی ضرورت ہے الحمدللہ ہم آلڑی گلونڈ لیول کام کر رہے ہیں بس ہمیں مالی تاؤن کی ضرورت ہے تو آپ سے عرض یہ ہے کہ جب بھی موقع محصر آئے تو آپ دامیں درمیں سخنیں تاؤن کرتے رہی گا اس تاؤن سے ہی کام ہونے والا ہے ہماری ملت سمرنے والی ہے آنے والی نسلیں سمرنے والی ہے آپ سے گزارش اور ایک دفعہ کرتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کیجئے گا تاؤن کیجئے گا انشاءاللہ خطرے خطے سے دریہ و سمندر ہے پورے ہندوستان میں کروڑوں مسلمان بستے ہیں اگر ہر مسلمان کچھ نہ کچھ تاؤن کرے گا تو عربوں کروڑوں روپی جمع ہوں گے تو ہم انشاءاللہ بہت دھومتام سے کھل کر ہم کام کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ ہم شریعت وہ طریقت میں رہتے ہوئے اور خاص کر خانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم خدمات کرنے کے لئے مصمم ارادہ بن کر کھڑے ہیں لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئیے گا تحقیق کیجئے گا معلومات کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ یقین دکھئے گا کہ آپ کا ایک ایک روپیہ سچائی و ایمانداری سے راہ خدا میں لگے گا فلاحی کاموں میں لگے گا اصلاح معاشرہ میں لگے گا اور ہماری خوم کو اُبھارنے میں اور بڑھانے میں نہ صرف ہوگا انشاءاللہ آپ کا ایک روپیہ آپ دیجئے گا دس روپیہ دیجئے گا پچاس روپیہ دیجئے گا انشاءاللہ اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو قیامات میں آپ ہم سے پوچھے گا ہم مرنے کے بعد اٹھا جانے پر ہمارا ایمان ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم کچھ کوشش کریں گے خربانی کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے نسل کو اس کا صلح ملے گا لہذا ہم اتنا کہتے ہوئے اور گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے اللہ ان کے تعاون کو خبول فرما دے اور مزید تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دے جزاک اللہ خیرہ آسل جزا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ